اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد ومحمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ وَمُعِينَ وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُوَحِّدِينَ وَالنَّارُ لِلْعَاصِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ حَبِيبِ الْاہِ الْعَالَمِينَ الْعَبْدِ الْمُرْتَضَى وَالنَّبِيِّ الْمُجْتَبَى وَالرَّسُولِ الْمُصْطَفَى سَيَّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَا الثَّقْلَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعْلَى لِهِ طَيِّمِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُومِينَ سِيِّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَّرَهُمْ تَتْحِيرًا رحمت اللہ علی محبیہم وَلْلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمَ اجْشْمَعِينَ مِنَ الْأَذَلِ الْقِيَامِ يَوْمِ التِّين شبِعِ آشور ہے اب آم عبداللہ الحسین السلام کی خدمت میں حدیعِ ارادت ورقیدت پیش کرتے ہوئے توسل کریں گے اور پرسا پیش کریں گے آپ سب مولا قنام مل کر ہمارے ساتھ لی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشید و یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا یا اللہ و قدمنا کبید یدائی حجاتنا یا و جیان عند اللہ اشفع لنا شبیہ شور امام حسین کے نام پر یا و جیان عند اللہ اشفع ایک مرتبہ ور حضرت حجت کو پرسا پیش کرتے ہوئے یا و جیان یا و جیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ملکہ سنوات بیدے ملکہ سنوات بیدے ملکہ سنوات بیدے ملکہ سنوات بیدے اللہ اللہ صلی علی محمد و آلی محمد و آلی محمد و آلی حیدری خدا سبحان سے التماس اور التجاہ ہے کہ وہ بابد اللہ الحسین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے پروردگار اس عشرے میں ہم نے جتنی مجالس سنی ہے جتنا گریہ کیا ہے اور جتنا ماتم کیا ہے اور جس جس نے جو امام حسین علیہ السلام کے لئے احتمام کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس میں یقیناً کیونکہ ہم انسان میں تو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی رضیگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے ہمیں مرتے دن تک امام حسین کے ازاداروں میں قرار فرما دے ہماری نسلوں کو حسین کی محبین میں قرار فرمانا ہے اللہم ارزونا فی الدنیا زیارة الحسین وفی الاخرہ شفاعت الحسین ادخلنا الجنة من باب الحسین وشف مرغانا بحق علی ابن الحسین واجعلنا من الباکین فی عذا الحسین وقتبنا من زوار الحسین اے رب العزت حسین ہی کے فرزن آخری حجت حضرت امام زمانہ کے سہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے محبین و ناصرین میں قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم جائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین یہاں سے وہاں تک حسینی سنوات بیج محمد وآلہ محمد گفتگو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچی کہ اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو یوں بنے گا کہ اللہم جعلنے عندك وجیہن بالحسین فی الدنیا والآخرہ کہ اے پروردگار تو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ان کے وسیلے سے مجھے دنیا اور آخرت میں عزت اور آبرو اتا فرما وجیہن کا لفظ ہم عزت اس کا ترجمہ کرتے ہیں بظاہر شاید آبرو اور بھی بہتر لفظ کہ تو ہماری آبرو کو باقی رکھ امام حسین کے صدقے میں یہ وہی لفظ ہے جو ہم دعا توسل میں بھی کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اے وہ جو خدا کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں اشفع لنا عند اللہ آپ اللہ کی نزدیک ہماری شفاعت فرمائیے چاہے دنیا بھی حاجت کے لئے ہو یا اخر بھی حاجت کے لئے ہو یہ حضرت دعا توسل سریع العجابہ دعا ہے یعنی بہت جلدی قبول ہو جانے والے ہیں اور اس میں بنیادی طور پر تو ہم صرف اہل بیت کے نام ہی لیتے ہیں اس میں نام کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں ابھی آپ نے امام حسین کا نام لیا ہے بخیہ تو وہی جملے ہیں جو تقرار ہو رہے ہیں یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہو الشہید یا ابن رسول اللہ پہلے ہم امام کا نام لیتے ہیں ان کے بعد اس کا لقب ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ آپ فرزند رسول ہیں یا اب الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ تو امام کا نام لیا کنیت لی اور ان کا لقب ذکر کیا اور یا ابن رسول اللہ آپ فرزند رسول ہیں ہم متوجہ ہیں آپ کی طرف اور آپ سے شفاعت کو طلب کر رہے ہیں یہ چھوڑے بچوں کے ذہن میں رہ جائے کہ جب وہ دعای توسل پڑھنے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَسْتَشْفَانَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَا اِلَى اللَّهِ اور ہم توسل کر رہے ہیں آپ کے ذریعے اللہ تک یعنی توحید کا بہترین میسج ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یا ایہواللہذین آمنوا تخلہ وابتغوا الیہی الوسیلہ مجھ تک پہنچنے اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو جب بھی اب اس کی ڈیفرنٹ تفاصیل کے تبار سے انٹرپیڈیشنز ہیں کہ جیسے جب اللہ کہتا ہے یہ ایہواللہذین آمنوا تقوی اللہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور اس کے بعد کوئی حکم آتا ہے جیسے اس آیت میں وابتغوا الیہی الوسیلہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے در حقیقت یہ عطف تفسیری ہو سکتا ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو تقوی کیسے اختیار کریں کہ آگے حکم دے رہا ہوں تقوی اختیار کرنے کے لئے آگے حکم دے رہا ہوں یہ اس پر عمل کرلو تو تقوی ہو جائے گا اختیار ایمان والوں اللہ سے تقوی کا مطلب کیا ہے اس ڈیٹیل بحث میں اس وقت شبیہ شور ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ جائے جا سکے سمپل اس کا ٹرانسکیشن کیا جاتا ہے خدا کا خوف رکھو خدا سے ڈرو ایک لفظ جو مجھے اردو میں مناسب سمجھ میں آیا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ خود اس کو دیکھئے گا آپ کو کیسا لگتا ہے کیونکہ خوف اور ڈر میں بھی ایک پورا مطلب آتا نہیں ہے اس میں خدا سے خوف اور ڈر کا کیا مطلب ہے ایک مطلب ہوتا ہے خطرناک چیز جسے ہم ڈرتے ہیں نہیں یہاں پر خوف اور ڈر کا کیا مطلب ہے سمپل یہ ہے کہ اتقاللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی خدا کے وجود کا لحاظ رکھو سمپل سے مثال ہمارے جوان ذاتی بیٹھے میں میں نے کئی دفعہ کہا کہ پانوہ گھٹکے سے پریس کریں سموکنگ سے پریس کریں لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو کئی لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس کے سامنے نہیں کریں گے ویسے اگر وہ سموکنگ کر بھی رہے تو جیسے باپ یا ماں تو چھپا لیں گے کیوں اس لیے کہ ان کے وجود کا لحاظ کر رہے ہیں ان کی رسپیکٹ ہے ان کے وجود کی کہ وہ جب سامنے ہیں تو ان کے رسپیکٹ کے زوارے سے پہلے ہم نہیں کام نہیں کرنا چاہتے بس اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو یعنی اپنی زندگی میں اس کے وجود کا لحاظ رکھو جب بھی کوئی کام کر رہے ہو تو یہ سوچو کہ وہ خدا دیکھ رہا ہے سبحانہ اللہ بات پہنچ گئی یہ جب آپ اور ہم اس کی وجود کا لحاظ رکھیں گے کس طرح لحاظ رکھیں انت عبداللہ کا انہ کا طرح ہو خدا کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا کہ علی نے ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کہ جس کو دیکھا نہ ہو یہ علیہ کی شانتی کے وہ کہہ سکتے تھے اس طریقے سے دعا عرفام امام حسین نے کہا اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ پاتی ہے تو جب نہ نگہبان نہیں دیکھ پاتی اندھی ہے وہ آنکھ تو یہ تو علیہ و حسین کی شان ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں خدا کو لیکن مولا کائنات نے وضاحت فرمائی کہ بل بسر نہیں ہے بسارت کے ساتھ نہیں ہے بصیرت کے ساتھ ہے دل کی نگاہوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کوئی اتنا قریب محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے دیکھ رہے ہیں تو فرمایا کہ انت عبداللہ کا انہ کا ترہو یہ تو سب سے بہترین میرات ہے لیکن ہم اور آپ کے لئے ممکن نہیں ہے تو اب اس سے نیچے لیول کیا ہے جو ہمارے لئے اچیوے بلو فرمایا کہ ان لم تگون ترہو فا انہو یراکا اگر اس لیول تک نہیں جا سکتے کہ ہر وقت جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو کم اس کم اتنا تو احساس رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو خدا کے وجود کا لحاظ رکھنا ہے یہ ہے تقویہ بڑی سادہ الفاظ میں تو اب اگر کوئی گناہ سامنے ہے ایسی جگہ جہاں نظر نہیں جانی چاہیے کوئی منظر ایسا ہے خدا کے وجود کا رحاظ رکھے ہیں اگر میں دیکھ رہا ہوں نعوذ باللہ منزالک کہیں پر خدا مجھے دیکھ رہا ہے ایک حدیث کا مفہوم ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک گناہ چھوٹا بچہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ نہیں کرتا روک لیتا اپنے آپ کو بچہ دیکھ رہا ہے اور جب وہ بچہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے سب جوان سنیں اس لیے کہ آج شیطان نے ہماری سوسائیٹی کو اس طرح سے بنا دیا ہے پہلے ایک زمانے میں بزرگ کہتے تھے یعنی بھئی اگر فرس کی کسی کو گناہ کرنا ہے تو وہ جاتا تھا محلے سے باہر کہ کوئی دیکھ نہ لے شہر سے باہر لیکن اب یہ ہے جس کو جتنا گناہ کرنا ہے وہ اتنا ہی اپنے کمرے میں جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں ہر گناہ کی چیز موجود ہے جس کو دنیا بھر کے گناہ دکھا دیتی ہے اپنے موبائل پر ٹیبلٹ پر ٹھیک ہے تو خطرناک سوسائیڈی شیطان نے بنا دیئے تو اگر ایک بچے کے ہوتے میں انسان گناہ نہ کرے اور اس کے بعد جب بچہ چلا جائے تو گناہ کرنے لگے تردیس کے مفہم یہ ہے کہ خدا کی آواز آتی ہے کہ اے شخص تُو نے مجھے اس بچے سے بھی پسترین دیکھنے والا شمار کیا مجھنی ایک مل کے صلوات بیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد مجھنی تُو نے اس بچے کی جو تنی ویلی اور حیثیت رکھی کہ جب وہ سامنے ترگناہ نہیں کیا لیکن میری اتنی عزت بھی نہ رکھی تو یہ ہے خدا کے وجود کا لحاظ کرنا مجھنی شبہ اشوری انشاءاللہ یہ ایک میسیج بھی اگر دل میں رہ جائے میں سمجھتا ہوں میرے پورے عشرے کی محنت سوار ہوتا ہے انشاءاللہ سے امام حسین السلام کی نام پر انشاءاللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق ہو اللہ کی اطاعت کی توفیق ہو عشق حسین سے سرشار ایک اور مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد 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 اسی طریقے سے مثلا نماز کے لئے معاملہ ہے کہ اگر فجر پر اٹھ نہیں پا رہے ہیں تو وجود خدا کا لحاظ کریں اگر فرض کیجئے کہ باپ سامنے ہوتا اور کہتا کہ اٹھو ایک بار ملا کرتے دو بار لیکن اٹھنا پڑ جاتا تو جتنا ماباپ کے وجود کا لحاظ کر رہے ہیں اٹلیسٹ اتنا خدا کے وجود کا لحاظ کریں کہ وہ کہہ رہا ہے ہی علی السلام اٹھو فجر کے لئے اور بالخصوص دیکھیں نماز کوئی اور پڑھتا رہے قبول تو آپ کی ہونی ہے نا جس کی قبول ہونی ہے اسی کو سب سے زیادہ کیرفل ہونا چاہیے کہ میں تو پڑھوں گا تو میں تو قبول ہونی ہے ماشاءاللہ سے علی کی ولایت کی وجہ سے نسبت ہو جنہیں آل محمد کی ولا سے اور کی جائے گا نسبت ہو جنہیں آل محمد کی ولا سے خوف آتا ہے ایسی نمازوں کی قضا سے بات پہنچیئے کیا کہنا چاہ رہا ہوں گے نسبت ہو مجھے یہ سارے جوانوں کے لئے ہم سمیتے ہیں سب کے لئے ہم کہہ رہا ہوں جملہ یہ نسبت ہو جنہیں آل محمد کی ولا سے خوف آتا ہے ایسی نمازوں کی قضا سے اور ہر خاک سے انسان کا کفن ہوتا ہے میلہ خاک لگ جائے کفن پر تو میلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہر خاک سے انسان کا کفن آپ میں جا رہا ہوں امام عزیل علیہ السلام تک سب میرے ساتھ چلیئے گا ایک ایک عزدار جو فرشیدہ پر موجود ہے خوف آتا ہے اسی نسبت ہو جنہیں آل محمد کی ولا سے خوف آتا ہے اسی نمازوں کی قضا سے اور ہر خاک سے انسان کا کفن ہوتا ہے میلہ لیکن یہ نکرتا ہے تو بس خاک شفاہ سے مل کے گئیں گے زندہ آبار زندہ آبار مردہ آبار یا علی ماشاءاللہ جو جو حسین سے جڑتا ہے عزت اس کی ہے یہ اب نرس کیا تھا آپ سے کہ کبھی عزت ہے پیسے سے شہرت سے پوسٹ اور اختدار سے جس سبب سے عزت ہے جب تک وہ سبب ہے تو عزت ہے وہ سبب گیا عزت ختم جسے حسین کے صدقے میں عزت ملی ہے تو چونکہ سب شاہدے کمال شہے مشرقین ہیں اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے تو اگر فرش پر عزت چاہیے تو فرش حسین کے قدموں کی دھول ہے اگر عرش پر عزت چاہیے تو عرش پر حسین کا اختیار و اختیار ہے تو جو حسین سے جڑا ہوا ہے اس کی عزت فرش پر بھی ہے اس کی عزت عرش پر بھی ہے ایک ملکہ سلوات اور بیٹے محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد کیوں؟ حقیقی عزت ہے اللہ کے ہاتھ میں ذرا یہ سوچئے گا مولانا صاحب اس نے میرے ساتھ آکے اتنا برا سلوک کی ایسی بات کی مجھے بیزت کا نکوش کی اتنا رکھئے جب خدا کسی کو عزت دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا خدا کسی کو زلیل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہم انکا تُعْتِ الملک من تشاہ وَتَنزَعُ الْمُلْكَ مِن مَن تشاہ وَتُعِذُّ مَن تشاہ وَتُذِلُّ مَن تشاہ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَحٍ قَدِير تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تشاہ وَبِغَيْرِ حِسَاب علی آپ پر ہماری ہزاروں جانے قربان ہو جائیں اپنے کلام کو خدا کے کلام سے ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے اس لئے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو دشم ہے ملتا ہے دعا سبا امیر المومنین جو نجف اشرف میں مولا علی کے حرم میں ہر صبح کو یہ دعا سبا پڑھی جاتی ہے کتنا خزانہ ہے مارے پاس امیر المومنین کے صدقے میں اللہم اِنَّا قَطُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا پروتگار تُو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے وَتَنزَعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے دلت دیتا ہے وَتَرْزُّ مَنْتَشَا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے کچھ کو کچھ دیتا ہے کچھ کو سب کچھ دے لیتا ہے دن کو رات میں بدلتا ہے مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے زندے سے مردہ نکال لیتا ہے سبحان اللہ تو گفتگو آہستہ آہستہ اس مقام پر اکھ رہیے جب ہم نے اپنے آپ کو مرتسل رکھا اہل بید علیہ السلام کے ساتھ پھر دنیا کی عزتوں کی اتنی پروا ناک میں یہ مطلب ہر کس نہیں ہے نوزو باللہ کی انسان اپنے آپ کو خود ضلیل اور عصوہ کرنے کی کوشش کر رہے اسلام میں پسند نہیں ہے بلکہ چوتھے امام کی ایک دعا ہے دعا مکارہ و نخلاق بہت خوبصورت اس کا جملہ ہے کہ اے پروردگار تو مجھے انسانوں کی نگاہوں میں عزت عطا فرما اور اپنے ہی نفس میں زلط کیوں اس لئے کہ جب میرے اپنے نفس میں زلط ہوگی میرے اندر تو میں کبھی بھی مطمئن نہیں رہوں گا ہمیشہ اللہ کی طرف اور بڑھنے کی کوشش کروں گا میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عظیم بنا دے اپنی ہی نگاہ میں مجھے حقیر بنا دے بہترین ٹھیک ہے عزت ہمیں انشاءاللہ یہاں دنیا میں بھی اللہ نصیب برمائے گا لیکن ہمیں اپنے آپ کو اصل حقیقی عزت کی سمجھنی ہے کہ جب اہل ویت راضی ہیں بس یہ عزت ہے میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا ایک حدیث ہے جو مجھے یقین ہے کہ مجمع میں سے ابھی میں ایک جملہ کہوں گا یعنی آدھا جملہ آدھا خود کہیں گے لیکن ٹوٹل وہ حدیث بارہ جملہ پر ہے ایک ہی جملہ مشہور ہے مجلسوں میں ایک ہی جملہ پڑھا جاتا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ بارہ سناؤں پورے ہیں اگر تیار ہیں تو ان مل کے سلوات بیجے محمد والے میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پہلے جملہ میں پڑھوں گا آشاء اللہ آشاء حدیث بھی وہ امام اہل سنت سے ہیں جو اپنے مسلک میں بہت شدید ہیں امام فخر الدین راضی اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا لکھنے کا انداز کیا تھا اور کتنا ایک انداز سے تاثب کے ساتھ لکھا کرتے تھے ان کی جو تفسیر ہے مفتاح القیب جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے اس کے جل نمبر 27 پہ یہ حدیث انہوں نے خود لکھی یعنی انہوں نے اپنے تفسیر میں لکھی ہے پہلا جملہ میں کہوں گا آدھا میں کہتا ہوں آدھا آپ کہیں مان مات علاہ بی آل محمد ماشاءاللہ یہ ممبر امام حسین کی برکت ہے کہ چھوڑے سے بچے نے کہا ماتا شہید جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرا چاہے گھر میں مرا تب بھی شہید مرا جو شہادت کی منزل تک باقیدہ پہنچا اس کا تو ہی باقام شہادت کا لیکن فرمایا کہ بس آل محمد کی محبت اتنا انقلاب پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ تبعی موت کو بھی شہادت کی موت کاؤن کرتا ہے ہم میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ ریفرنس کہاں سے وہ اہل سنت عالم دین جن کے لیے امام الشاکین یا امام المشاکین کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے شک کرنے والوں کے امام شک کرنے والوں کے امام کیوں اس لیے کہ جتنی بھی قرآن میں آیات اہلِ بیت سے فضائل کے مطالق ہیں ہر آیت میں انہوں نے شک کریئٹ کیا کہ پتہ نہیں یہ آیت ہمیں لگتا تو نہیں کہ یہ غدیر کے لئے نازل ہوئی ہمیں لگتا تو نہیں یعنی انہوں نے شک کتنا کریٹ کیا اور بڑے فلسفی تھے تو بات کو ایسے لے کے چلتے تھے کہ ایک پڑھنے والا عام لکھ جو پڑھنے والا ہے وہ کنفیوز ہو جائے کہ ہاں یا بات تو صحیح لگتی پتہ نہیں آئیت ہی ہے ڈاؤٹ کریئٹ کرتے تھے وہ وہ لکھ رہے ہیں جلد نمبر 27 میں پہلا جناس سب کو یاد ہے میں اسی طرح سے ہیں گیارہ اور جملے ہیں من ماتا لہو بیعال محمد ماتا شہیدہ پہلا اس کے بعد جتنے بھی جملے ہیں وہ ہے اللہ ومن ماتا لہو بیعال محمد اللہ کا مطلب ہے آگہ رہو اور خبردار ہو جاؤ حضور یہ کہہ رہے ہیں آگہ رہو اور خبردار ہو جاؤ من ماتا لہو بیعال محمد ماتا تاعبہ اللہ ومن ماتا لہو بیعال محمد ماتا مغفورا لہو اللہ ومن ماتا لہو بیعال محمد ماتا مستقبل الایمان اللہ ومن ماتا لہو بیعال محمد یزفو الی الجنہ کما تزفو الاروز الی بیتہا اللہ ومن ماتا لہو بیعال محمد بشرہ الملک الموت الجنہ ثم منکر ونکیر على من ماتا علاہ maxim علیہ�� یہ بارہ جملے ہو گئے دوسرا جملہ یہ ہے آگا رہو اور خبردار جو آل محمد کی محبت پر مرا ماتا تائیوہ وہ توبہ کیا ہوا مرا اللہ حبی چاہے توبہ نہ کر سکا لیکن حضور کہہ رہے ہیں آل محمد کی محبت پر مرا سمجھو توبہ کیا ہوا مرا سمجھو کہ وہ بخشا ہوا مرا تم جانتے تھے جو بھی اس کے گناہ ہیں جو بھی بات ہے وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے جو آل محمد کی محبت پر مرا بخشا ہوا مرا لطف کی بات یہ ہے کہ اس پوری حدیث میں کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ جو میری اور آل محمد کی محبت پر مرا کہ صرف آل محمد کی محبت پر جاہر ہے کہ جس کے پاس آل محمد کی محبت ہے تو حضور کی محبت بھی اگر حضور اپنی محبت کہہ دیتے تو ففٹی ففٹی بچنے کا امکان تھا بات پہنچ رہی ہے ملکی آو ففٹی ففٹی ملکی آو کہا بھئی چلو ففٹی پرسنٹ تو بچ گیا نہ 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 ففٹی پرسنٹ کی بات نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے کہنے اس سے آل محمد ہی کا ذکر کروں گا چاہیے تو ہنڈر پرسنٹ پورے آو نہیں چاہیے تو تشریف لے جاؤ پھر فرمایا کہ اگر حضور محمد کی محبت پر مرا مرا پیارا جملہ یہ مات مستقمل الایمان وہ ایمان کے ساتھ مرا لیکن کون سا ایمان مستقمل الایمان کامل ایمان کے ساتھ مرا یعنی جب کل ایمان کی محبت پر مرا تو خود بھی کامل ایمان پر مرا چودہ جملہ پانچوہ جو آل محمد کی محبت پر مرا اس میں بیان بڑا لطیف ہے اسے جنت میں ایسے لے جائے جائے گا جیسے ایک دلہن کو اس کے گھر میں لے جائے جاتا ہے سبحان اللہ ایک مل کے صلوات بیدے محمد و حال محمد پر اللہم صلی اللہ عجیب ہے مل کے مجھے پڑھنے دیں اور سنیے گا اللہ ونمہ تعالی حبی آل محمد جو آگر ہوگی جو آل محمد کی محبت پر مرا بشرہو ملک الموت بالجنہ ابھی تو ملک الموت اس کی روح کبس کرنے آتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا کے لاتا ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں موت ہی مر جاتی ہے سبحان اللہ وہ تو مرتا نہیں موت ہی یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہا رہا دی ہے یہ جو جانتے ہی نہیں اس کے مرددہ کیا ہے جلدی کر لیے لیے گا پلیس جینے کا فائدہ کیا ہے میری لہت علی سے کہا برشتوں نے یہ آپ کا ہے تو پھر اس سے پوچھنا کیا ہے ابھی قبر کا بھی منظر سناتا ہوں اسی حدیث میں ابھی تو ملک الموت میں بات رکھی ہوئی ہے بارہ جملے ہیں میں نے اسی لئے ارس کیا نا کہ ہیں یہ بارہ جملے اللہ جانے فقط پہلا ہی جملہ مشہور ہوا بات کی جملے مشہور نہیں ہوئے اتنے اتنے ممبر سے پڑھیں نہیں گئے تو دل میں میرے خیال آیا ہے کہ میں پورا اچھا بارہ کا عدد بھی ترا خوبصورت ہے خود آل محمد کے ذکر میں بارہ کا عدد اتنا لطیف ہے ابھی ایک اور عدد بھی آگے بتاؤں گا اس سے زیادہ اور لطف محسوس کریں گے آپ ساتھ رہیے گا اچھا فرمایا کہ بش رہو ملک الموت بالجنہ جو آل محمد کی محبت میں گیا ملک الموت اسے جنت کی خوشقبی دیتا ہے ثمہ منکر و نکیر پھر ملک الموت خالی نہیں منکر نکیر الگ سے بشارت دیتے ہیں جو جنت مبارک ہو اگلا جملہ آگا رہو کہ جو آل محمد کی محمد نے گیا اب یہ قبر کی بات ہو رہی ہے فوتحہ فی قبر ہی بابان من الجنہ اللہ اس کی قبر میں جنت سے دو دروازے کھول دیا کرتا ہے قبر میں اب دو دروازوں کی مسئلت تو اللہ ہی جانے دو دروازوں کی کیا مسئلتیں تو اللہ جانے یعنی ایک دروازہ ہوتا تو جنت سے وہاں سے جو بھی کچھ تھا جنت کی نعمتیں آ رہی تھی یہ دو الگ الگ دروازے کھولنے کی اصل مسئلت اللہ جانے یا شہدہ جانے مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ اللہ شاید یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو قبر میں بھی جنت کے دو دروازے کھولیں گے ایک اہلِ بیت کی ولایت کا دروازہ ایک ان کے دشمنوں سے برات کا دروازہ ایک علی کو مولا ماننے کے لئے دروازہ ایک کچھ لوگوں کو ڈس اون کرنے کے لئے دروازہ اب اگلا یہ ترتیب میں اب تقریب شاید نوہ جملہ ہے جو آلِ محمد کی محبت میں گیا انہیں سے مر گیا وہ جعل اللہ قبرہ زوار ملائکتی مزار ملائکتی جو آلِ محمد کی محبت میں گیا سبحان اللہ آپ امام حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں اور انشاءاللہ بار بار جائیں مومن کی قبر کی جارت پہ کون آتا ہے کہ جو آلِ محمد کی محبت میں گیا اللہ اس کی قبر کو جعل اللہ مزار ملائکتی اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کا مزار برا دیتا ہے زیارت کا اب ملائکہ اس کی زیارت بناتے ہیں یہ نو جملے ہو گئے بارہ میں سے نو کتنے رہ گئے کس نے کہا چار بھائی تین رہ گئے تین جملے رہ گئے عجیب بات تھے اللہ کے رسول نے یہ ٹونی چینج کر دی اب تک محبت کی بات ہو رہی تھی ملائکہ ملائکہ اللہ حبت کی تعلیٰ تکبیر اللہ اکبر تعلیٰ رسالہ یا رسول اللہ تعلیٰ رسالہ یا رسول اللہ تعلیٰ حیدری ملکی اللہ علیہ مرد اب تک اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اب تک بات ہو رہی تھی اللہ ومن مات علیہ حب آل محمد آخر پر تین جملے رہ گئے لفظ بدل دیا حضور نے اللہ ومن مات علیہ بغض آل محمد اللہ ومن مات علیہ بغض آل محمد مات کافرہ امام فخر دین رازی جلد نمبر ستائیس جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ دب نے آپ کو مسلمان سمجھ لگ گیا تو کافر مرا وہ تو اللہ ومن مات علیہ میں پڑھنے دیں مجھے پیس ایک نہیں رہی اللہ ومن مات علیہ بغض آل محمد اور جو آل محمد کے بغض میں گیا یہ اب اس ترتیب کا شکل جمعہ پڑھ رہا ہوں جا یوم القیام وہ قیامت کے دن آئے گا اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا بین عینہ کا لفظ ہے آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ آئے سمع رحمت اللہ یہ تو اللہ کی رحمت سے پہلے ہی مایوس ہو گیا ہے اور اس ترتیب میں تیسرا اور آخری جملہ اور جو آل محمد کے بغض کے ساتھ دنیا سے گیا جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سمسکتا ہے مل کے سرواد بیدے ہیں محمد وعالی محمد پر اللہ صلی اللہ جملے پہنچ گئے یہ بارہ جملے یاد رہیں گے انشاءاللہ سے ٹیک ہے رضا کرنا میں اختتام تک بس پہنچتا جا رہا ہوں آل محمد کی محبت اب ایک نئے رخ سے بھی ایک جملہ کہہ دوں میں آپ کو کہوں فاصلوں کی بھی محتاج نہیں ہے اور حتی کئی مرتبہ مسلک تو چھوڑ دیجئے مذہب کی بھی محتاج نہیں ہوتی ہے دل کی طہارت خلوص اور نفس کی شرافت یہ چاہیے میں آپ کو ہندو کا چھوٹا سا واقعہ چنا دوں اور یہ اس واقعے کا تعلق امام رضا علیہ السلام سے ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میر فندرس کی ہمارے ایک عالم دین ہے بہت پاکیزہ بہت نورانی عالم دین ان کا انتقال ہوا ہے ایک ہزار پچاس ہجری میں آج چودہ سو چالیس ہجری ہے ایک ہزار پچاس ہجری میں تقریباً آج سے چار سو سال پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا تھا ہندوستان کسی ریسرچ ورک پر ہندوستان ایک بہت بڑا علمی مرکز رہا ہے زمانے قدیم سے علامہ امینی نے بھی جب الغدیر لکھی تھی تو انہوں نے بھی ہندوستان کا دورہ بھی کیا تھا اور بھی جگہوں پہ گئے تھے ہندوستان بھی گئے تھے وہاں کی لیبریڈیز کو دیکھنے کے لئے شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر ہے ہمارے بہت جائے دالے میں دین ہے انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا تھا حجل اسلام آگے شمس الدین سے وہاں سے میں ناقل کر رہا ہوں وہ لکھتے ہیں میر فندرسکی کے بارے میں کہ میں انڈیا گیا جب میں انڈیا گیا تو مجھے اپنے ٹریول کے دوران یہ اطلاع ملی کہ ایک ہندو مرتاز ہے مرتاز جانتے ہیں مرتاز وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ریاضت نفس سے یہ لفظ ریاضت سے مرتاز نکلا ہے اپنی ریاضت نفس سے کچھ کمالات کو حاصل کرتے ہیں چاہے مسلمان نہ بھی ہو آپ نے شاید ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی مثال کے طور پر یہ ہے کہ چھوڑیاں اپنے موں میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا اس طرح کے کمالات دکھاتے ہیں آگ اپنے موں میں لے رہے ہیں تو یہ ریاضت کے بعد یعنی بڑی طویل مشقت پریکٹس کے بعد یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پتہ تلا ہونے کے ایک ہندو مرتاز ہے ایسی جس نے ریاضت کیوئی ہے ریاضت کیا کیوئی ہے وہ کنٹینیس چھ مہینے جاکتا ہے اور پھر کنٹینیس چھ مہینے سوٹا ہے ایک ایسا شخص ہے تو میر فندرسکی کہتا ہے کہ مجھے ملنے کا اشتیاہ ہو کہ میں جا کے ملوں تو جب میں وہاں پہنچا تو اس کا ایک نوکر تھا خادم میں نے کہا کہ میں اسے ملنے کے لئے آ رہا ہوں تو اس خادم نے کہا کہ بس ابھی ابھی وہ سونے کہرادہ رکھتے ہیں for six months میں نے کہا کہ میں آج جڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں کہئے کہ مجھ سے ملنے اس کے بعد پھر جو چاہے کرے انہیں پھر سو جائیں چھ مہینے کے لئے تو میں کہا چھ مہینے بعد آنگا واپس تو بھئی مجھ سے ملنے تو وہ خادم اندر گیا اس نے کہا کہ کوئی نورانی ہستی بڑی آئی ہوئی ہے تو آپ اسے ملنا چاہ رہی ہیں اگر آپ ملنا چاہے تو تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہ آیا بار بار آیا تو میر فندرسکی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا خادم آپ کے لئے کہہ رہا تھا کہ آپ نورانی ہیں آپ مثل خوشید ہیں ہاں اب اس نے ایک جملہ اور کہا کہا لیکن وہ جو کہہ رہا تھا کہ آپ مثل خوشید ہیں مجھے تو ایسا کوئی اتنا کمال نظم نہیں آرہا اصل تو وہ شمس شموس وعنیس النفوس امام رضا تھے شمس شموس جو سورجوں کے سورج یعنی اتنے روشن اور منور نورانی جب میں نے ان کو دیکھا تھا سنیے گا یہ بات کب کیا ہو رہی ہے اگر وہ چار سو سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے تو تقریباً سمجھ لیجئے کہ چار سو سال پہلے کی شاید بات ہو رہی ہے تقریباً نہیں سی عرصے کی جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کا جو چہرہ اتھر ہے اس جیسا نورانی چاہرہ تو کس کا ہے تو میر فندرس کی جب تاجب میں آگئے کہتے ہیں کیا مطلب امام رضا علیہ السلام آج سے چودہ سو سال پہلے کہیں اور اگر چلے جائے یہ سالے چار سو سال یعنی وہ ہزار سال پرانی بات کر رہا ہے تقریباً ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہاں جب امام رضا آئے تھے مامون کے دربار میں ایکسپرٹ کو کہ آؤ ایک شخص آرہا ہے اس سے مناظرہ کرنا ہے اور چاہتا یہ تھا کہ امام سے اتنے سوالات ہر ایکسپرٹ کرے کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی جھول ہو جائے تو وہ چیز ہم پکڑ لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں بات ہوتی نا کہ ایک شخص ہے عام حالات کی بات کر رہا ہوں ایک شخص ہے کہ جو ٹھیک ہے مناظرہ کر سکتا ہے اس کے پاس بہت علم ہے لیکن اگر آپ دنیا کے دس بڑے بڑے سپیشلس اپنے اپنے فیلڈ کے اس کے سامنے بٹھاتے ہیں تو ہر ایک سے تھوڑی بات کر سکتا ہے ہر انسان کے لیمٹ ہے تو مامون نے یہی چاہتا کہ میں بیسٹ پوسیبل ایکسپرٹ ہر فیلڈ کے ان کو بلالوں تو اس نے عیسائی بیسٹ عالم جو اس وقت اویلی بلتا ہے پادری یہودیوں کا عالم ایتھسٹ یعنی جو ملہت تھے کہتے ہیں ہندوستان بھی خط لکھا تھا مامون نے اور اس نے یہ لکھا تھا کہ جو تمہارا بیسٹ ایکسپرٹ اور تمہارے ریلیجن کا اس کو بھیجو تو جب ہندوستان کے لوگ کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے میرا انتخاب کیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ مہاری تھا اور کہتے ہیں میں وہ ہندوستان کا اس زمانے میں سفر تیہ کر کے ایران پہنچا بات سن جاری ہے میں ایران پہنچا تو ہمارے لئے الگ الگ حجرے بنائے گئے ہمارے لئے بہترین ٹریٹمنٹ کی گئی ایک دن دربار سجا اور دربار سجا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی نورانی ہستی ہے جو تشریف فرمائے اور تمام بڑے بڑے علماء ساتھ میں اور ہر ایک اب چاہتا ہے سوال کرے وہی موقع ہے کہ جب کرسٹن پادری نے سب سے بڑھ کے پہلے امام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے سوال کے جواب کیسے دے سکتے ہیں آپ تو جو جواب دیں گے وہ آپ کے اپنی کتاب سے ہوگا ہمارے تو قبول ہی نہیں ہیں اور امام نے اس کے در دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں اس انجیل سے جواب دوں جس کا نسخہ تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے آہا اللہ اکبر اکمل کے سالوات بیتے مولا رضا علیہ السلام بس اشرا ختم ہو رہا ہے یہاں پر امام نے کہا کہ وہ انجیل ہر انجیل تو چھوڑ دے وہ نسخہ جو تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے اس سے جواب بتاؤں تو اچھا تو کرشن نے سوال کیا ایک جیو نے سوال کیا ملحد نے سوال کیا سوال نے سوال کرتے رہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ مرتاز ہندو مرتاز کہہ رہا ہے کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ ایسی نورانی ہستی اور ابھی تو سوال پورا نہیں ہوتا اور یہ جواب دے دیتے ہیں اور بار بار کہتے جاتے تھے اپنے جت کا جملہ سلونی 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 جو پوچھنا ہے وہ پوچھو یا علی کہتے ہیں جب سب کی باری آتے 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 انہوں نے ایسے جواب دیئے کہ میں حیرت کی بادیوں میں گم تھا میری باری آئی پھر کہ اب میں سوال پوچھو تو میں نے ان کے عدب اور احترام میں میں جان چکا تھا کہ ایک معمولی ایستی نہیں ہے عدب اور احترام میں میں نے کہا حضور مجھے کوئی سوال نہیں کرنا میں تو فقط آپ کی عقیدت میں آیا تھا سبحان اللہ امامت کے سامنے احترام کا اثر دیکھئے گا بابا کہتے ہیں میں نے اپنی زبان بند رکھی میں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں فقط آپ کی زیارت کے لیے آپ کے عدب احترام میں یہاں پر آیا کہ جیسے ہی محفل ختم ہوئی میں گیا ان کے قریب انہوں نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا جملہ اتنا پیارہ اگر آپ تک پہنچ جائے انہوں نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو تُو نے ہمارے مقام میں امامت کا احترام رکھا ہے نا اس کا صلح ہم تجھے ہی عطا کر رہے ہیں کہ جا تجھے زندگی عطا کی جب تک خود تُو نہیں چاہے گا تجھے موت نہیں آنے والی ہے اللہ ملک ملک کہیں گے یہ منصب امامت کے سامنے احترام کا سارہ ہے اب جملہ سامن بھائی جو میں کہہ رہا تھا امامت سے عشق اور محبت کے لیے نہ فاصلوں کی کوئی ضرورت ہے نہ ہی مذہب کی کوئی قید ہے ہندو ہے لیکن دل پاک ہے نہ سب پاک ہے امام کا عشق آ جائے گا دل میں جی تو اس لئے جب میں بات کرتا ہوں تو میں خالی شیعہ ہونے کی ایسے سے بات نہیں کرتا میں سارے انسانوں سے کہہ رہا ہوں سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں جس جس کا دل پاک ہے اور عشق ہے اس کے خان حسینی ہے اس کا دل جڑ جائے گا امامت کھیشتی ہے اسے اپنے طرف ہر پاک نفس کو امامت کھیشتی ہے اپنے طرف آہا بات پہنچی ہے یہ بات ہے تو اب ہم اور آپ اپنے آپ کو وطنہ متصل کر سکتے ہیں جوڑ کے رکھیں امامت سے جب گناہ ہوتا ہے اس تعلق میں ایک زنگ آتا ہے گناہ رچ سے نجاست ہے وہ صاحب تطہیر ہے تعلق ٹوٹتا ہے وہاں پہ گناہ زندگی سے نکالی ہے خاص طور پر ظاہر ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہسے کہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں خاص طور پر اگر نعوذ بلا کسی کی زندگی میں وہ گناہ ہے کہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور پھر بھی ریپیٹ کر رہا ہے بار بار یہ محلک ہے ذہر قاتل ہے کہ امامت سے تو ہمارا تعلق اس کو توڑنے کے لئے کبھی گناہ ہے ٹھیک ہے پھر توبہ کی لیکن اگر اللہ نہ کرے اب ہر ایک اپنے اپنے زندگی کو سمجھتا ہے بہتر ہر ایک اپنے دل میں سوچ رہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو مجھے پتا ہے کہ اللہ کا قانون توڑ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں سو فیصد لیکن پھر بھی ریپیٹ کیے جا رہا ہوں ریپیٹ کیے جا رہا ہوں کہا جڑے میں میرے اس کو چھوڑ دیجئے آپ دیکھئے کہ امام آپ کو ایسی نورانیت عطا فرمائیں گے سبحان اللہ یہ دس دن سے نورانیت لگے جائیں بس یہ عشرے کا پیغام ہو گیا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہے گا امامت سے جس نے بھی تعلق جوڑا وقت میرے پاس آئے رہے کہ ہمیشہ شبیہ آشور کی گفتوں میں کوئی لمبی نہیں کرتا لیکن وقت گزرے جا رہا ہے اور عبد الرحمن نام کا ایک شخص ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹے سی بات اور سنا دوں عبد الرحمن نام کا ایک شخص ہے اس فہان میں رہتا تھا آیا امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا پہنچا متوقع کے دربار میں تو متوقع کے دربار میں جیسے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دربار میں بھیڑے حجوم ہے تو مجھے پتا چلا کہ آج کوئی آلِ نبی میں سے ہیں کہ جن کو دربار میں بلائے میں متوقع میں عبد الرحمن کہتا ہے کہ میری کبھی بھی نہ امام سے کوئی لقات ہوئی تھی نہ میں کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی ان پر امان دکھتا تھا امام پر امامت کی حیثیت میں کہتا ہے میں متوقع کے دربار میں تھا اور متوقع نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہوتا کہ جب بھی وہ آئیں خبردار کوئی پردہ نہ اٹھائے دربار کا پردہ اچھا دربار کا جو پردہ ہے کالین جو ہوتے تھے وہ مثلا سو سو دو دو سو کلو کے اتنے ہیوی مٹیریل اس کو اٹھانے کے لیے چار پانچ افراد رکھے جاتے تھے اس پردے کو موف کرنے کے لیے تو متوقع نے کہہ کر رکھا ہوتا کہ جب بھی آئیں خبردار کوئی پردے کو نہ اٹھائے یہ باہر کھڑے رہیں گے اپنی کوشش کرتے رہیں گے عوض بللہ انسل کرنا چاہتا تھا اب جو حجتِ خدا ہو جس کے اختیار میں کائنات کی ہر چیز اس کا لشکر ہو کائنات کی ہر چیز اس کا لشکر ہے جسے جب چاہیں استعمال کر لیں امام تشریف لائے اس نے پہلے کہا ہوا تھا کہ خبردار پردہ کوئی نہ اٹھائے اور کوئی ان کے احترام میں بھی کھڑا نہ ہو جیسے امام آئے حالانکہ دربار کے اندر کی بات ہے اتنی تیز ہوا چلی پردہ اٹھا امام دربار میں داخل ہوئے سب سے پہلے متوقع کھڑا ہوا وہ نے کہا حضور آپ نے دھمی منا کیا تھا کہ بس جیسے ہی وہ داخل ہوئے کسی ہی نے کوئی ہستی ایسی تھی جس نے مجھ جلالت سے اٹھا کے کھڑا کر دیا کہا میرے فرزن کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ جی اب اشنا بلایا متوقع نے اسی کام کے لئے تھا کہ امام علیہ السلام ظاہرے کے ان پر ظلم کے لئے بلایا تھا نظر بند کیا ہوتا ہے امام کو تو اب عبد الرحمن کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل سے دعا نکلی انہیں دیکھ کر کہا دیکھتے ہی عربی کا بڑا ہے خوبصورت لفظ ہے یہ انہیں دیکھتے ہی ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہوگئے یہ کیا ہے ابھی تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے ابھی تو کوئی دلیل بھی نہیں سنی ابھی تو کوئی موجزہ بھی نہیں دیکھا کوئی مناظرہ بھی نہیں کیا یہ کیا ہے چونکہ کوئی ماباپ کی نیکی ایسی ہے جی جی کہ اس کا دل ایسا صاف ہے کہ دیکھتے ہی دل جڑا امام سے فوراں ان کی محبت میرے دل میں آئی اور میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ آج متوقع ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہے بالفازی دے کر یہ کونسی دعا ہوگئی دعا سلامتی امام زمانہ سوال ہے نا کہ دعا سلامتی امام زمانہ مولانا ہم کیوں پڑھیں ہماری دعا کی کیا خواہ خیصیت ہے کہ ہم ان کی سلامتی کی دعا کریں گے اس کا جواب یہ ہے میں نے دل میں دعا کی کہ یہ مولانا سلامت رہے اچھا اس کے دعا کرنے نہ کرنے سے نظام امام پر پھوڑی فرق پڑھنے والا ہے وہ تو جو اللہ نے منشاہ رکھی وہ ہو کے رہے گی یہ جو اس نے دل سے دعا کی دل میں اندری اس نے خود کیا ظاہر کیا اس نے یہ ظاہر کیا کہ میرا قلب آپ سے متصل ہے دعا سلامتی امام زمانہ میں ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مولانا میرا نفس میرا وجود وہ آپ کے وجود بابرکت سے ہمارے دعا کر لینے سے امام کے وجود پر ہماری حیثیت بڑھنے والی ہے بھی اب آپ دیکھئے گا کہتے ہیں ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئے میں نے کہا کہ اللہ آج متوقع لینے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے امام آگے بڑھے اور میرے شانے پر ہاتھ رکھا پھر سے کہتا ہے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا تو نے ہمارے لئے دعا کی ہے تول اللہ عمرک وکستر اموالک وعولادک اللہ تیری عمر کو اضافہ کر دے گا تیرے مال میں کسرت کر دے گا تیری اولاد کو سلامت رکھے گا آہ سبحان اللہ یہ ہے دعا سلامتی امام زمانہ کا اثر اکمل کے سالوات بھی دے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے نام دے گا بس یہ بات انشاءاللہ پیغام دل میں بیٹھ جائے میرے حشرے کی محنت سوارت ہو گئی واقعی تو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں جو خطیب کا کام ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خطابت املا انشاء حوالہ گفتگو ہدایت خطیب کا کام نہیں ہوتا ہدایت شاہر نجف کے در سے ملتی ہے خطیب خالی بول سکتا ہے کوئی خطیب دنیا کا کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت جب وہاں سے کنیکشن جڑتا ہے تو ملتی ہے بس جی تو ہمارا کام تک کہنا آپ تک باتیں مہنچیں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ بے پناہ محبتوں سے نوازتے رہے عزت افضائی کی آپ نے امام حسین کے اس فخیر کی اس خاتم کی پرودگاری عالم آپ کو کوئی غم مطا نہ فرمایا سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے آپ کی اولاد کو شاہد و عباد رکھے جزاک اللہ اور یہ سلسلے مجالس جو اس امام بارگاہ کی ہیں وہ آج اختدام تک پہنچ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شبیہ آشور آخری مجلس ہوتی ہے سلسلے کی میں شکریہ دا کرتا ہوں محفل شہدہ کربلا کی منیجمنٹ کا تو ہر سال اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں آسکتا ہوں خاص طرح پر جناب جلتاف کی کریا بھائی کا شکریہ جنہوں نے یہ احتمام کیا اور ہمیشہ یہ احتمام کرتے ہیں آپ حضرات کا شکریہ جو فیملیز تشریف لارہی ہیں ان کا شکریہ ایک شکایت اکثر مجھے ووٹس ایپ پر فیس بک کو اگر آپ میں ملتی رہتی تھی کہ مولانا صاحب منیجمنٹ سے کہیے کہ ہم تک آواز نہیں پہنچتی آخر تک مائک کا پرابلم ہوتا ہے کہیں سکرین نہیں ہوتی ہے سکرین بند ہو جاتی ہے یا کہیں پر کچھ تھوڑا بہت ایسا ناخشگوار واقعات بھی آئے کہ ایک انسان مثلا اس کو غصہ آگیا کچھ ہوا تو انتظامیہ نے تو معافی مانگ لی ہے میں بھی آپ سے اس بات کا خاصگار ہوں کہ آپ بخاطر امام حسین علیہ السلام درگزر فرمائیے گا اس لئے کہ میں جانتا ہوں ذات طور پر کہ منیجمنٹ بے انتحق کوشش کرتی ہے اب خود یہ کہتے ہیں یہ بات اب اس سان سے کہنی نہیں چاہیے مجھے لیکن کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ آپ بیان فرما دیجئے اس کو اور کلیریفیکیشن اور وضاحت کر دیجئے کہ مولانا صاحب الحمدلہ مومنین کی تعداد اتنی ہوتی چلی جاری ہے تو جو فیملیز آتی ہیں انہیں دکتت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت نکال کر آتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں جس جگہ پر کھڑے ہوئے ماں پر آواز ہی نہیں آرہی تو ہمیں پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم آئے مجلس کی آواز ہی نہیں سن سکے تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں مجھے پتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسانی حد میں معاملہ اور پھر ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کے پاس معاملہ تو انسانی حد میں معاملہ ہے وہ تو جو کوشش کر سکتے تھے میں جانتا ہوں انہوں نے کوشش کی ہے پوری اور دیکھیں یہی فرق ہے انسان کے بنایاوے میں اور اللہ کے بنایاوے میں یہی فرق ہے انسان کا بنایاوے کبھی بھی دھوکہ دے جائے گا سپیکر لگاوائے کبھی بھر جائے گا وائر ہے کبھی بھی شاٹ ہو جائے گا اللہ کا بنایاوے جو ہے وہ ڈٹا ہوتا ہے ایک چینل پر پروگرم ہو رہا تھا برما میں جو مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا تو اس میں میں بھی شریک تھا تو اس میں جو اینکر تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضور جو برما کی جو خاتون ہے خاتون لیڈر جن پر یہ الزام بہت آ رہا تھا کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے آنسان سوشی تو جب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں بول رہی ہیں وہ چپ تھی ملکل تو اینکر نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ان کو تو امن کا نوبل پرائز بھی ملا ہوئے اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں بولنی چپ ہیں بس اللہ نے زبان سے ایک ایسا جملہ جاری کروایا آپ پہنچ سکیں تو کہ مولانا صاحب ان کو امن کا نوبل پرائز ملا ہوئے پھر بھی وہ کچھ نہیں بول رہی ہیں تو میں نے کہتا کہ بھائیا اللہ کے بنائے ہوئے میں اور بندے کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہوتا ہے بندے نے نوبل پرائز دے دیا تب بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے بندے کی طرف سے جو پوسٹ کوئی مسدد کچھ ملتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی آتھ آتھ بات پہنچ سکے جو اللہ جسے بنا دے وہ مولا علی حیدر کررار شیر خدا سبحانہ اللہ ملکہ سلام آتھ بید محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ آتھ بات پر یہاں سے منزلِ مسائط پر جا رہا ہوں تسلسل وہی رکھوں گا جس کا تعلق امامت سے قائم ہے اس کو وہاں صرف فیوز اور ان آیات مل رہی ہے جنابِ خلیعیِ موسیلی ایک شاعر گزریں بہت اچھے اہلِ بیت عباسلام کے مدام اشار کا عراقی وہ یہ بیان کرتے ہیں یہ میں ربطِ مسائب پر آ رہا ہوں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماباپ ناسبی تھے دشمنِ اہلِ بیت ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس واقعے کو کتاب توفت المجالس کی اختتام پر جو شعرہ کے حالات نے اس میں لکھا گیا ہے تو جنابِ خلیعیِ موسیلی موسیل عراق کا شہر ہے موسیل اور وہ سارا تقریباً منکروں کا شہر ہے صدام کی وہاں پر سٹرونگ ہولڈ بھی تھا وہاں پر اور آج بھی بعد میں آئسس وغیرہ تو اس کا تعلق وہی سے تھا خلیعی موسیلی کہتے ہیں میرے ماباپ خود بیان کرتا ہے میرے باباپ تھے ناسبی دشمنِ اہلِ بیت یہ نہیں کہ مثلا نیوٹرل ہوں نہیں دشمن تھے باقیدہ اور کوئی اولاد نہیں تھی چانتے ہیں منت کیا مانی عزیل وغری منت ہے منت کیا مانی کہ اے خدا ہمیں تو بیٹا دے تو ہم اسے حسین کے زبواروں کا قاتل بنائیں گے منت کیا مانی تو ہمیں بیٹا عطا کر دے اگر بیٹا عطا ہو گیا تو یہ جو حسین کے ظاہرین جاتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو ایسی تربت کریں گے کہ یہ حسین کے ظاہروں کا قاتل بنے یعنی شیعوں کو قتل کرے ابھی جو ریپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تقریبا 95% دنیا میں جو شیعہ ہیں سیکٹیرین وائلنس کا وہ شکار ہوتے ہیں یعنی سیکٹیرین وائلنس فرقہ پرستی کے نام سے جو وائلنس ہوتا ہے پوری دنیا میں اس میں 95% ٹارگٹ شیعہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کرتے رہو کیا عقاد ہے تمہاری گزر گئے بنی عباس والے گزر گئے بنی عباس والے کہاں ہیں وہ یہی متوکل بنی عباس کا یزید جسے کہا جاتا ہے کتنی مرتبہ پوچھش کر لی کہ قبرِ ماں حسین پر حل چلوا دے کرتے رہا آج کہاں ہیں قبروں تک کا پتہ نہیں ہے قبروں تک کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں مر ختم ہو گئے نہ نسلوں کا پتہ ہے نہ قبروں کا پتہ ہے اور ایک وہ جو مظلوم شہید ہوا آج لاکھوں اس کی حرم میں لبائک یا حسین کہنے والے آج کہنے تو مل کے کہیں بھر لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ خود آپ کے جذبوں کو سلامت لکھیں کوئی غم بتا نہ فرمائے سبائی غم ایمان حسین علیہ السلام ماشاءاللہ ایمان حسین علیہ السلام کے نام پر ایک مل کے صلاوات بھی تھے محمد و آل محمد اللہ صلی علیہ محمد اللہ صلی علیہ محمد کیا طاقت ہے اس لبے کیا حسین کے نعرے میں کتنے کلومیٹر بھی کوئی یزیدی موجود ہو تو اس کا کلے جا تھر تھر کاپنے لگتا ہے ایمان حسین علیہ السلام کے حرم میں جب یہ ظاہرین لبے کیا حسین کہتے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور موجود یزیدی وہ اس منظر کو دیکھ کر دہل جاتے ہیں کیوں ایک بات ارس کرنے لگوں شاید ہوتا ہے کہ اس طرح سے نہ پہنچی آپ تک یہ جو لبے کیا حسین ہے یہ انسانی نعرہ ہے ہی نہیں یہ خدای نعرہ ہے اسی لیے اس میں خدای طاقت موجود ہے کیوں اللہ محمد علیہ السلام نے بہار اور انوار میں لکھا ہے انس بن مالک سے روایت ہے امام حسین علیہ السلام سردی کی شدید ترین رات تھی امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے سہرہ میں عبادت کے لیے شدید ترین سردی تھی اس میں امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے مناجات شروع کی اشعار بھی موجود ہیں وہ لکھے ہوئے اللہ محمد علیہ السلام نے لکھیں اس طرح وقت نہیں ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں اگر میں نے وہ پڑھنا شروع کیے تو پھر پدرہ بیش میرے تک تقریباً وہ سلسلہ چلتا رہے گا خلاصہ سن لیجئے امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار تو گواہ ہے اس شدید ترین سردی میں میں اپنے آرام کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں سربس وجود ہوں تُس سے مناجات کر رہا ہوں یہ امام حسین مناجات کر رہے تھے انس بن مالک یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا لبیک وَأَنْتَ فِي كَنَفِي تُو میری پناہ میں موجود ہے سبحان اللہ اللہ کی ندائی لبیک یا عبدی اے میرے بندے سبحان اللہ میں حاضر ہوں جسے اللہ کہہ رہا ہو لبیک کیا شان ہوگی اس کی اسی خاطر تو نہیں جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین وہ خدای طاقت انسانوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اس کا جلوہ اس کا مظہر ٹھیک ہے اچھا وہ یہ بات بھی آگئی اشرح اختتام پر لبیک یا حسین کی طاقت سمجھ میں آگئی ماشاءاللہ تو خلیعی موسلی نے میں نے کہا موسل کا رہنے والا تھا اس کے ماں باپ نے منت مانی اگر ہمیں بیٹا ملے گا اس کو قاتل بنائیں گے ماں حسین کے ظاہروں کا ٹھیک ہے بیٹا ہو گیا اس منت کے بعد بیٹا ہو گیا جی اب تو ان کا یقین اور مختہ ہو گیا بیٹا بڑا ہوا اس کی ایسی تربیت کی برین واشنگ شروع سے ایسے کی جب جوان ہو گیا تو اس کو بتایا کہ دیکھو تم منت مانی اس لیتی تمہارے ولادت کی کہ تم قاتل بنو گے اور وہ بھی اس کی برین واشنگ ایسی ہوئی تو اس نے کہا ہاں بلکل بلکل ٹھیک ہے میں یہ تو یہ کام کرنا ہے ابھی جا کے جو سیوسائیڈ بومبرز ہوتے ہیں جو پھٹ رہا ہوتا ہے وہ بھی تو کہتا اللہ اکبر کہے گی کام کر رہا ہوتا ہے نا اور یہ بھی وہی یزیدیوں کی پرانی روش کہ کیسا تو مسخور وہ اسلام کی تقدیر کے ساتھ کھٹا شبیر کا سب نعرہ تقبیر کے ساتھ اس لئے میں کہتا نعرہ تقبیر سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے نعرہ تقبیر تو وہ یزیدی بھی کہتے تھے تو سیوسائیڈ بومبر بھی پن نکلتے ہوئے نعرہ تقبیر کہتا ہے اس میں سے کچھ برین واش ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن کی اور کچھ غرض ہوتی ہے اب بات سے بات نکلتی چلی خیر کہتا ہے کہ میں نے بلکل منت مالی اور شام اور جبل عامل سے جو ظاہرین آتے تھے وہ موسل کے راستے سے پڑھتے تھے تو میں نے جب ظاہرین کا جو زمانہ تھا آنے کا میں میں چھپکے بیٹھ گیا کہ اب ظاہرین آئیں گے تو مجھے کہیں موقع دیکھ کے وار کرنا ہے میں چھپکے بیٹھ رہا میں نے دیکھا ایک ظاہرین کا کافلہ آگے نکل گیا ہے ٹھیک ہے اب میں وہاں پر منتظر ہوں اس سمجھ لیجئے کہ اس روٹ پر کہ جب یہ وہاں سے واپس آئیں گے تو میں موقع دیکھ کے عملہ کروں گا تو میں نے اپنا پڑاؤ وہیں ڈال دیا وہیں پر رہتا تھا ایک دن خواب میں سورا تھا خواب میں دیکھا کہ فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں جہنم میں لے جا کر فرشتوں نے مجھے اٹھا گی جہنم میں ڈال دیا تعجب کی انتہا نہ رہی کہ جہنم کی آنکھ مجھے جلائی نہیں رہی اللہ اکبر فرشتوں نے کہا جہنم کی آنکھ سے کہا یہ تم اسے جلاتے کیوں نہیں ہو کیوں نہیں جلا رہے کہ اس لیے کہ اس کے جسم پر اس وقت حسین کے ظاہروں کی خاک لگی ہوئی ہے اللہ اکبر ابھی حسین کی خاک نہیں حسین کی خاک نہیں ہاتھ پہنچی آپ جو زہرت پہ جاتے ہیں نا زائرین کی خاک چلتے ہیں نا جب اربعین میں نجف سے کربلا پیدل پیروں میں خاک لگتی ہے کپڑے پہ خاک لگتی ہے حسین کی خاک تو کربلا میں نا خاک شفا حرب میں جا کے ابھی تم راستے میں ہوتے ہیں اس خاک کی اہمیت بتا رہا اس خاک کی شان کیا ہے کہ یہ جل نہیں سکتا اس کے جسم پر تو حسین کے ظاہروں کی خاک لگی ہوئی فرشتوں نے نکالا جہانم سے سنیے گا اس کو دھو ڈالا پورا خاک ختم کر دی پھر اٹھا کے بھیگ دے جہانم میں پھر بھی نہیں جل رہا تو ملاکہ نے کہا اب تو یہ خاک ہٹا دی ہم نے اب کیوں نہیں جلا رہے کہا یہ تو تم نے اوپر سے خاک صاف کر دی ہے کچھ خاک اس کے حلق میں اندر بھی چلی گئی ہے یہ تو اس کے جسم کا حصہ بنی ہوئی یہ نہیں جل سکتا کہ بس اتنا خاک دیکھا آنکھ کھلی آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ کافلہ یہاں سے گزر گیا ہے اور میرے جسم پر حسین کے ظاہروں کی خاک موجود ہے سبحان اللہ جسے حسین ہدایت کرنا چاہے کہتے بس میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے میرے باباپ نے غلط بتایا تھا پہنچا کہتا ہے فوراں میں نجف پہنچا خود ہی خود کربلا پہنچا بڑ گئی اور میں نے جا کے امام حسین سے معافی مانگی میں نے کہا معلہ مجھے معاف کرتے جائے کہ مجھے خبر نہیں تھی آپ کے ظاہرین کا اتنا اعترام ہے کہ ظاہر کی خاک بھی اگر لگی بھی ہو تو تب بھی جہنم کی آگ نہیں جلتی تو معلہ اب تمہیں خود آگئے ہوں آپ کے پاس معلہ مجھے قبول کر لیں اس کے بعد یہ عظیم و شان شاعر بنا مدھے امام حسین میں اس نے اشعار کہے نوہوں کے لئے اشعار کہے اس کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو کربلا میں وہاں لگے ہوئے ہیں حرم امام حسین السلام کی ارگل ان میں سے ایک شیر اس کا جو بہت معروف ہے وہ شیر اس نے یہ کہا کہ اے انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ حسین کے ظاہروں کے قدموں کی خاک اپنے اوپر ملو جہنم تجھے جلانے سے انکار کر دیں گے کہتا ہے کیونکہ میرے ساتھ خود یہ واقع ہوا ہے سبحان اللہ اب سمجھ میں آگیا کون ہے حسین شبِ آشور ہے اے حسین کیا شان ہے تیری کیا مقام ہے تیرا اور کیا کرم ہے حسین کا سبحان اللہ آپ جانتے ہیں پورے عشرے میں آہستہ آہستہ تھکن بڑھتی چلی جاتی ہے آج کی آخری مجلس میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھ رہا ہوں جسم میں ویسے دیکھا جائے یقین جانی اندر سے مجھ لگ رہا ہے کہ کوئی طاقت نہیں بچی ہوئی کہ میں کچھ کہہ سکوں لیکن مجھے آپ پر بھروسہ حسین کے کرم پر بھروسہ ان کے نام سے میں پڑھتا چلا جاؤں گا جب تک حمد رہی آخر تک اور آج شبع عشر تو کسی سے منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں آج گھٹ گھٹ کر رونے کی رات نہیں ہے آج جو جزنا چیخ سکتا ہے یا حسین کہہ کے رونے کی رات ہے یہ ہے حسین کا کرم حسین ابن علی آپ کے حبدار آپ کے عزادار اس مجمع میں بہت سے آپ کے زوار بھی موجود ہیں آپ کے زوار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہت سو کی تمنہ ہے جانے والے ہیں اربعین پر مجھے نظر آرہے ہیں کوئی ظاہرین کے خادم بھی نظر آرہے ہیں ان کے پیر دمانے والے ان کی خدمت کرنے والے ان کے قدموں سے خاک اے مولا ہم سب آپ کے فقیر بن کر آپ کی خدمت میں ہیں الگ الگ ظاہرین موجود ہیں کوئی پیدل چلتا ہے میں انہیں جانتا ہوں کوئی خدمت کرتا ہے کوئی حرم میں پہنچ کے خدمت کرتا ہے اے حسین آپ کے سب فقیر موجود ہیں یہاں پر مولا ایک دعا ہے بس قیامت میں جب آپ کے حبداروں کا نام آئے مولا میں کہیں میں بہت فقیر انسان ہوں پتہ نہیں کتنا دور کہیں پیچھے کھڑا ہوں گا اس لئے کہ میری کوئی حیثیت اور حقاتی نہیں ہے کہ آگے آسکوں لیکن مولا جب آپ اپنے حبداروں کو تلاش کریں کہیں میں بہت پیچھے کھڑا ہوں وہاں پر بھی کہہ دیجئے گا اے اللہ یہ میرا آزادار شب آشور فرشی آزاد پر بھیٹ کر مجھ پر یہاں حسین کہہ کے رو رہا تھا جزاک اللہ جزاک اللہ مسائب کے تو جملے وہی ہیں شہادت تو میں وہی پڑھنے والا ہوں لیکن آسوں کی بھیگ حسین کی ماں سے طلب ضرور کرنا ہے آج جو شب آشور بھی نہ رو سکے تو پھر وہ کونسی رات کو روئے جو روئے وہ اور کوشش کرے بلند آواز سے روئے جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل ضرور بنائے اللہ اکبر حسین کہتے ہیں نا کہ مجھے رولا رولا کر مارا گیا بس اس رونے کے شتخے حسین اپنے بطیجے کی پامال لاش پر روئے پھول جیسے بھانجوں پر روئے کریل جوان کے کلیجے پر روئے اپنے علمدار اپنے چھ مہینے کے معصوم شش ماہے پر روئے جس کا گلہ چھت چکا تھا حد یہ کہ اب ایک جملہ کہوں اگر چھوٹ لگے دل پر تو یا حسین کہنا اکبر پر عزقر پر عباس پر تو روئے اپنی ہی زندگی میں سکینہ کی یتیمی پر روئے اپنی ہی زندگی میں زینب کی بے ردائی پر روئے یہ ہے حسین ہماری جانِ خربان نسلِ خربان حسین کی اس قدموں کی خاک پر میں کہتا ہوں جب حسین کے ظاہر کی خاک ایسی محترم ہے تو وہ جو حسین کی اپنی خاک ہو یا حسین ابن علی شبِ آشور ہے عشرہ مکمل ہو رہا ہے اللہ جانے کون اگلے برس تک زندہ رہے گا پھر کسے شبِ آشور نصیب ہوگی کہتا ہوں زندگی کی آخری شبِ آشور سبچ کر گریہ کرتے رہنا روتے رہنا یا حسین کہتے رہنا حسین تنہا رہ گئے خیمے میں داخل ہوئے کون ماں پر سلام جن کے بچے جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے مجھ سے کچھ لوگوں نے گدارش کی کہ آپ نوحہ بھی تھوڑا سا پڑھ دیں آخر میں ممکن نہیں ہوگا چونکہ تابوت آئے گا ہائے حسین کچھ تشد پر درمیان میں اگر ہو سکا مولا کا احسن ہوا تو دو جبلے ضرور کہہ دوں گا جب حسین آئے ہیں بیویوں کو سلام کر لیا بیٹیوں کو سلام کیا بہنوں کو سلام کیا لیکن ایک خاص حجرے میں گئے جہاں ایک بیمار موجود تھا وہ بیمار جو غرش کے عالم میں ہے سید سجاد کو بیدار کیا جملہ سنو گے جب حسین بیدار کر رہے ہیں تو حسین کی کیا حالت ہوگی چہرے پر علی ازغر کا خون کپڑوں پر علی اکبر کا خون کمر غم عباس سے جھکی ہوئی سجاد نے اٹھ کر کہا بابا آئینہ امی العباس بابا چچا عباس کہاں چلے گا کہ قد قتل مار دیئے گئے شہید ہو گئے کہ آئینہ اخی علی یونیل اکبر بابا علی اکبر نظر نہیں آتے کہ قد قتل شہید ہو گئے حسین نے صبح آشور سے عصر آشور تک ایک جملے میں مسائب پورے کر دیئے کہ بیٹا اس وقت مردوں میں خیموں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا سجاد اٹھے کمر کو دھام کر کہا ببی اممہ میری دلوار تو لائیے گا میرا بابا تنہا رہ گیا میرا بابا اکیلا رہ گیا کہا بیٹا تو امام وقت ہے حجت خدا ہے اسرار امام المنتقل فرمائے اللہ جانے حسین کا جہاد یہ ایک منزل تھی کہ جب سجاد کا جہاد تھا کوفہ اور شام کے منزل پتھر برس رہے تھے زینب بے ریدہ تھی وہ لیکن سجاد سے خدا حافظ کہا اور چلے تو واپس چلے تو وی بیوں کو سلام کر لیا اور پھر چلنے لگے در خیمات تک جو گویا کچھ یاد آیا ہو تب دیکھا مڑ کر ایک بوڑی ضعیف عورت ہے کہ السلام علیکی یا امی فضا اے میری ماں فضا ہائے اس ہے ہائے اس ہے زینب کبرا آگئی ہیں زینب کبرا آگئی ہیں آگے بڑھ کر کہا بھئیہ ذرا یہ تہت الحنق تو ہٹا دیجئے گا جو گلے پر ہے آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا کہ بہن یہ بوسہ یہاں کیوں لے رہی ہو کہ ماں کا آخری وقت تھا ماں نے مجھے بتایا تھا کہ حسین کے گلے پر خنجر چلے گا تو میری نیابت میں میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا حسین آگے بڑھے کہ بہن جائے نظر شانوں سے ریدا کو ہٹا لیا حسین نے بوسہ لیا کہ بھئیہ یہاں بوسہ کیوں لیا کب بابا کا آخری وقت تھا بابا نے کہا تھا تیری بہن کے بازوں میں رسیہ بندیں گی میری نیابت میں زینب کے بازوں کا بوسہ لینا سب کو یاد ہے دو جملے پڑھ لو پھر مسائب آگے پڑھوں گا آج بھی تنب کی آتی ہے اے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب آہا حسین آہا حسین آہا حسین نیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب آئی حسین بہن رہے تھے آنکھ سے آنسوں آہا حسین تیری رخصت کے وقت تھیر کوئی آسوں نہ ٹپ کا آنکھ پتھر آئی حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک جملہ اور پڑھ دو جب بھی پانی پینا تو جملہ سننا میرہ نیس میرے مہترم بھائی انہیں اس شریک کے مجلس میں سواب میں شریک کرتے ہوئے دور افتادا سفر سے لوٹ کر میں نے نوے تھنڈا پانی تھنڈا پانی جب پیا بس تیری آئی حسین میں سوچتا ہتا چودہ سو سال بعد آج ہم پانی پیتے ہیں حسین کو یاد کرتے ہیں کربلا کے بعد جب زینب کے سامنے پانی آتا ہوگا ایک اور جملہ کہوں جب کربلا کے بعد سکینہ نے پانی کو دیکھا ہوگا کہا ہوگا چچا واپس آجا چچا اب پانی نہیں باگو گی ہاں تم خود اپنے ہاتھ کو تماشیں مار رہے ہو سکینہ کو شمر تماشیں مار داتا سکینہ کو مار رہے ساتھ گوڑے ہار داتا حسین در خیمہ تک پہنچے اب جو بیبیاں تھی جب بھی کوئی شہید جاتا تھا ابھی تو رخصت پر رکھا وہاں بھی تو شہادت تک جانا ہے حسین کی جتنا دم ہوگا پڑھوں گا انشاءاللہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا بیبیوں کے دل کو دھارت سوتی تھی کوئی چلا گیا حسین تو ہے نا خیمے میں اب جب حسین جا رہے تھے بنی حاسم کی عورتوں نے حسین کو گھر لیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے حسین کا دامن پکڑ کے کھڑے تھے مین انیس پر ہزاروں سلام کہتے بکھرائے بال اہلِ حرم ساتھ ساتھ تھے پتکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے تھک گئے ہو کیا رو رو کے تھک گئے ہو کیا تھکنے کی رات نہیں آج کوئی روتے روتے آج رشت کھا جائے حقِ اس بات کا آج شبِ آشور ہے آج کی رات شہیدوں کی رات ہے کل کی رات اسیروں کی رات ہے آج سکینہ کے پاس باپ موجود ہے آج آخری رات ہے کل کی رات یتیموں کی رات ہے جب بھی حسین زلجنہ پر سوار ہونا چاہتے تھے کبھی اکبر آتے تھے کبھی عباس آتے تھے کبھی بچپن کا دوست حبیب آ جاتا تھا حسین نے مقتل کے طرف دیکھا کہا یا فرسان الہیجا ارے میرے شیروں کہا رہے گئے حسین جبکہ چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی کے جو تھامے رکاب توسن کو سکینہ تھام رہی تھی عبا کے دامن کو حسین چھپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا ہی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو یہ مائک والے صاحب آواز تھوڑی بڑھاتے میرا کلیجہ ساتھ نہیں دے رہا حسین زلجنہ پہ بیٹھے خطاب وہ کربلا لے کر جائے ممبر سے دعا دے رہا ہوں اسی سال کے اندر اندر کربلا مہنچا حسین کی ذریع پر جب حسین کی ذریع پر پہنچنا تو وہاں پر ایک مقام آج تک موجود ہے زلجنہ تھوڑا سا آگے بڑا آگے نہیں بڑتا یا حسین کہ کے پھر رونا آگے نہیں بڑتا کہہ زلجنہ مجھے پتا ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے لیکن میرا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے اور وہ بھی ادھوری زحمت ہے حسین کو جانا تو ہے حسین کو واپس نہیں آنا نظروں سے اشارہ کیا صبح آشور ہونے والی ہے صبح سے ہم قریب ہو رہے ہیں آشور کا دن آنے والا ہے نظروں سے اشارہ کیا زلجنہ نے حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی ماسوم سی بچی تین سال کی بچی جن کے بچے ہیں وہ بچیاں ہیں اللہ انہیں سکینہ کے صدقے میں شادو آباد رکھے حسین آئے حسین 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 اترے زلجنہ سے سکینہ کو گوز میں لیا یہ آخری موقع ہے اہلِ دل ہو تو جملہ سننا آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا پھر شمر کے تماشے تھے عمرِ ساتھ کے کونے تھے کیا بیٹی شاید تیرے لے پانی لے کر آ جاؤ کہ نہیں بابا چچا باز بھی یہی کہہ کر گیا تھا پانی نہیں چاہیے بابا کہ اچھا نانا سکیا وہاں وعدہ نبانا ہے اچھا بابا آپ جانا چاہتے ہیں اب میں نوہے کا وہ جملہ پڑھوں ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا حسین نے سکینہ کو سینے پر رکھا خوش دیر میں سکینہ کی آنکھ کھل گئی کہ بابا خدا حافظ جائیے بابا ارے اب تو فوراں بھیج کر رہی ہے کہ بابا خواب میں دادی فاطمہ زہرہ کو دیکھا کیا قیامت کے منظر ہے سبحان اللہ یہاں پر حسین کی ازادار ہے پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو یہی حق ہے شبہ آشور کا کہ دادی نے کہا میرے سکینہ اے میرے سکینہ حسین کو نہ روک اسی وقت کے لیے تو چکیاں پیس کے پالا تھا نا جانے دے میرے حسین کو حسین چلنے لگے پھر سکینہ آ گئی دامند کو پکڑ لیا کم کے علماء سے میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ بابا چلے جائیے لیکن اب میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے میں یتیم ہو چکی میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے تم یتیم ہو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں شکینہ کا صدقہ بچے پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو حسین کے علی ازگر کا صدقہ حسین پھر زلجنہ پہ بیٹھے آگے بڑھے اندر جسم میں طاقت ختم ہو گئی لیکن مجھے پڑھا جتنا میں پڑھ سکا چاہے زیادہ نہ پڑھ سکو لیکن اتنا گریہ کرنا حسین کی ماں راضی ہو کر جائے کہیں شہبِ آشور میرے حسین پر ایسا گریہ ہوا تھا محفیل شہدہِ کربلا میں انشاءاللہ جنت میں ہی کام آئے گریہ حسین زلجنہ پر پہنچ گئے مقتل میں پہنچے تلوار کو بینیام کیا زلفقار حسین بتا رہے ہیں میں مظلوم ہوں لیکن مجبور نہیں ہوں حسین نے تلوار نکالی جنگ لڑنا شروع کی چلاتے جاتے ہیں زلفقار کہتے ہیں اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا پیاسا ہے اس کو دیکھو جو تین دن کا بھوکا ہے تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا تم نے میرے اکبر کو مار دیا تم نے میرے بچپن کے دوست حبیب کو مار دیا لڑتے لڑتے فراد کے قریب پہنچے زین پر زور دے کر اٹھے کہ عباس بولہ بھائی کی جنگ دیکھی عباس عشر آشور آگئی صدا گنجی یا یہ توہن نفس المطمئنہ اے اتمنان والے حسین پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں حسین نے تلوار نیام میں رکھ لی حکم خدا سے فوجے پلٹنا شروع ہوئیں کسی کے ہاتھ میں تلوار کسی کے ہاتھ میں تیر کسی کے ہاتھ میں نیزہ کسی کے ہاتھ میں پتھر حسین زخمی ہوتے گئے چاروں طرف سے حسین پر پتھر برس رہے تھے تلواریں برس رہی تھی میں کہتا ہوں اللہ جانے حسین کی ماں فاطمہ زہرہ دیکھ رہی تھی اتنے زخمی ہو گئے کہ کبھی ذلجنہ پر دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے دور سے حرملہ کا تیر چلا حسین کے سینے پر لگا حسین زمین پر آگئے اے امام زمانہ مجھے نہیں بتا آپ کہاں ہیں آج شب جمعہ بھی ہے شب آشور بھی ہے یقین ہے کہ شاید گربلا میں ہو اپنے جد کے حرم میں ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں آئیے گا میں آپ سے بنصوب ایک چملہ کہنا چاہتا ہوں میرا سلام و شہید پر جب وہ زین سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا تیرے پر حسین ہاں سملنا مشکل ہے دیکھو اگر ہاتھ اس لئے جوڑے ہو کہ میں مسائب روک دوں تو میں روکنے نہیں والا میں تو یہ سوچ رہا ہوں شب آشور ہے مسائب جتنا پر اور چودہ سو پر اس بات سننا مشکل ہے ایک بہن دلے زینبیہ سے دیکھ رہی جی کہہ رہی جی اے امارے ساتھ تو کھلا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا حسین زبا ہو رہا ہے آپ فوجہ یزید کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے مر گئے پتا نہیں شمر کہتا اپنے گھوڑوں کرو خیموں کی طرف کر لو اگر زندہ ہوں گے تو زبت نہیں کر بائیں گے حسین کوہنیوں پر زور دے کر پھر اٹھے کہ فوجہ بے حیاء میں زندہ ہوں اثر کا ہنگام حسین نے نماز اثر شروع کی زخمی حسین پیاسا حسین سجدے میں سر رکھا اب میں زیارت ناہیہ سے پڑھ رہا ہوں شمر آگے بڑا و شمر جال سن علا صدرے شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا میں یہ سوچتا ہوں شمر جب بیٹھا ہوگا سینے کا لزکانہ امام نے اس نے حسین کو پلٹ دیا ہوگا شمر حسین کہا اللہ اکبر زبان کٹ جاتی ہے کہتے ہوئے آگے جملہ کہوں اور یہ حسین کہنا صرف بیٹھا نہیں سینے پر اس نے حسین کی داڑی کو پکڑ لیا بس اب دم بلکل ختم ہو گیا شہادت کی منزل قریب آگئی فَذَرْبَطْن بِنْزَرْبَطْن تیرہ زربتیں حسین کو لگتی رہی خنجر کلد تھا حسین کا گلہ علماء کم سے میں نے جملہ سنا ہے آدم دیکھ رہے تھے کھڑے ہو گئے کہ اللہ دیکھا نہ جائے گا نو اٹھ گئے ابراہیم اسمائیل اٹھ گئے حدیعہ کے محمد مصطفیٰ بلند ہوئے علی بھی بلند ہوئے حسین نے کہا اممہ سب جا رہے ہیں اممہ تو حسین کو چھوڑ کرنا جانا کربلا کے میدان میں صدا گونجی علاقت کو دلال حسینوں میں کربلا علاقت جو بحل حسینوں میں کربلا زلجلہ پلٹا چھوٹی بچی آئی کب بابا کو زبا کیا تو کیا پانی پھلا دیا تھا ماتن کرنا یا بابا پیاسا مارا گیا آہ حسین کو چھوڑ آہ حسین کو چھوڑ یا حسین یا حسین یا حسین